بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیجی کلاس اور آج ہے یونٹ نمبر ٹوئنٹی ون کا لیکچے نمبر تھری تو کیس بچے کو یاد ہے کہ آج یونٹ نمبر تھری جو ٹوئنٹی ون ایس کی لیکچے تھری میں ہم کیا کریں گے آج ہم اپلیکیشن کریں گے یعنی اپلائے کر کے خود سے بتائیں گے کہ جو ہم نے ابھی دو دن سے ٹاپک سکھا ہے کانسپ سکھا ہے سبٹریکشن کا اس کو ہم کیسے اپنی دیلی لائف میں استعمال کرتے ہیں اور اس سے ریلیٹر جو ورڈس ہیں جیسے ٹیک اووے مائنس ایکوالس ٹو یہ جو ورڈس ہیں یہ جو ووکابلری ورڈس ہیں ان کو بھی ہم استعمال کریں گے اور آج سیستہ تیچر کو اس ساتھ شیئر کریں گے کہ ہم نے کون کون سی ایکٹیوٹیز میں ان ورڈس کو استعمال کیا ہے جی تیچرز آج کے لیسن کا مٹیریل نیچے دسکرپشن باکس میں موجود ہے اور جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ آج کے ایکتو ہے youと ہمارے یہ تیچرز آج کے لیسے دوسرا آج کے ہے کامار言 ہمارے يگلو سے اسے چیز تو چیز چیز کون کیا ہے جنس left and describe the process of subtraction so while today they are doing their activities they are going to talk in their own words and explain you using math simple words like left take away or subtract or minus پیارے بچوں جلدی سے recall کر لیں day 1 پہ ہم نے Rida اور لایبہ کی ایک story دیکھی تھی جس میں ہم نے crayon کی example لی تھی second day پہ ہم نے کچھ دیکھی تھی جن میں سے ہم نے cross out کر کے how many left کا جو ہے وہ concept practice کیا تھا تو آج آپ نے میرے ساتھ وہی activity کرنی ہے لیکن آج ہمارے questions کو لکھنے کا numbers کو لکھنے کا تو اسے style different ہے اگر آپ کو یادو previous lesson میں ہم نے اس طرح لکھا تھا جیسے 3 take away 2 is 1 لیکن آج ہم لکھ رہے ہیں اس کو standing یعنی ہم اس کو vertical لکھ رہے ہیں پہلے ہم horizontal لکھ رہے تھے آج ہم vertical لکھ رہے ہیں لیکن process ہم وہ ہی کرے ہیں so have a look at the screen please there are 4 stars in all 4 stars and there are 3 stars crossed out 1 2 3 so کتنے star بچھ کے 1 star is left good now let's look at the next question how many balls in all there are 8 balls in all in this box you have to cross out how many you have to cross out 2 now count how many left 1 2 3 4 5 6 تو یہاں پہ آپ number لکھیں گے and then you will draw here 6 balls تو آپ کی drawing perfect ہونا ضروری نہیں لیکن جو object آپ نے جتنے count کیے ہیں وہ آپ نے draw کرنا ضروری ہے now let's look at part C there are 7 bells in all and how many do you need to cross out جو نیچے والا number ہمیشہ وہ ہم نے cross out کرنا ہوتا ہے so what do you see on the screen you have to cross out 4 bells so 1 2 3 4 well that was easy how many bells left 3 now quickly just draw the bells جو آپ کو جسترام بھی سمجھاتا ہے آپ جلدی سے bells کو draw کر دے then part D there are 7 crescent or moon in all how many do you have to cross out 3 1 2 3 to how many left 1 2 3 4 well done شاباش very good ابھی آپ نے کیا کرنا ہے جلدی جلدی سے یہاں پہ 4 crescent draw کر دینے ہیں next example 8 stars just cross out 1 how many left 1 2 3 4 5 6 7 and then you will quickly draw 7 stars in your book to show there are 7 stars 9 pencils in all just cross out 1 how many left 8 شاباش very good so آپ جلدی سے یہاں پہ 8 pencils کو draw کر دیں گے now dear teachers آج کا task بچوں نے میرے ساتھ attempt کیا ہے اب باری ہے ان کی اپنے کتاب کے صفحے پہ خود سے یہی activity دوبارہ سے repeat کرنے کی lesson کو دوبارہ سے خود سے individually جب یہ کریں گے teachers آپ کو idea ہو جائے گا کہ اب یہ prepare ہو چکے ہیں اور خود سے activity کو solve کر سکتے ہیں so then you will take them to the maths corner and give them some different objects آج آپ نے کو کوشش کرنی ہے کہ بچے participate کریں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ maths related یعنی subtraction related جو vocabulary words ہے leaves takes away left how many left اس طرح کی terms کو استعمال کریں اور پھر آپ کو explain کر کے بتائیں کیونکہ آج ہمارا جو ایک ELO ہے تو یہ usage تب ہی آئے گا جب آپ ان کو activity بار بار کر واق سے کہیں کہیں کہ اپنے الفاظ میں ان vocabulary words کو استعمال کر کے بار بار subtraction کا procedure آپ کو کر دکھائیں extra practice worksheet activity آپ کے لئے موجود ہے next day آپ بچوں سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس one by one آر کے table پر اپنے الفاظ میں explain کریں کہ انہوں نے اس worksheet کو کیسے attempt کیا سکتے ہیں